نزول قرآن حکیم کے دو مرحلے ہیں پہلے مرحلے میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا اور دوسرے مرحلے میں آسمان دنیا سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر پر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کو نزول ایک ہی مرتبہ ہوا اور آسمان دنیا سے حضور انور پر اس کا نزول تقریباً تئیس برس کی مدت میں ہوا جیسی ضرورت پیش آتی رہی تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نزول قرآن کی تاریخ اکثر روایات کی بنا پر چھبیس رمضان المبارک کا دن گزار کر ستائیس میں شب ہے رمضان کے آخری عشرے کی تاق راتوں کے بارے میں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ انہی میں لیلت القدر ہے راجح قول کی بنا پر ستائیس میں شب کو شب قدر کہا گیا ہے کیونکہ اسی رات میں قرآن حکیم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا اسے برکت و عظمت والی رات کہا گیا قرآن کریم نے ان الفاظ میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ ہم نے قرآن حکیم کو لیلت القدر میں اتارا اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے لیلت القدر میں جس جگہ قرآن کریم نازل کیا گیا اس کا نام بیت العزت ہے آج کی گفتگو میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ بیت العزت سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم کس طرح نازل کیا گیا اس کی کا قیفیت تھی جبریل امین یہ کلام آسمان دنیا سے لے کر کس طرح حضور علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور پھر کس طرح حضور اس کلام کو اخذ کرتے اور یاد کرتے تھے اس بارے میں مفسرین نے بہت طویل بحثیں کی ہیں لیکن یہاں انہیں نقل کرنے کے گنجائش نہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت اس حقیقت کے سمجھانے کے لیے کافی ہوگی ام المومنین کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے آپ نے فرمایا کبھی تو مجھ پر وحی اس طرح نازل ہوتی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی گھنٹی کی آواز ہو اور وحی کی یہ قیفیت مجھ پر بہت گران گزرتی ہے اور جب یہ قیفیت ختم ہوتی ہے اس وقت تک میں وہ تمام کلام یاد کر چکا ہوتا ہوں جو نازل کیا گیا اور جو مجھ سے کہا گیا نزول وحی کی دوسری صورت یہ ہے کہ فرشتہ ایک مرد کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے وہ مجھ سے بات کرتا ہے اور میں وہ سب کچھ یاد کر لیتا ہوں جو وہ مجھ سے کہتا ہے آئشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ شدید سردی میں آپ پر وحی اترتی اور پھر جب نزول وحی کا سلسلہ منقطع ہوتا تو سردی کے باوجود آپ کی پیشانی پسینے سے تر ہوتی اس موقع پر ایک وضاحت ضروری ہے وہ یہ کہ وحی الہی کی دو قسمیں ہیں ایک قسم تو یہ تھی کہ اللہ جللہ شانہو جبریل ایمین کے ذریعے اپنے احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارتے کہ آپ یہ کام کر لیجئے لوگوں کو فلا کام کا حکم دے دیجئے فلا کام سے لوگوں کو منع کر دیجئے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اور اپنے انداز میں وہ احکام جاری فرما دیتے وحی کی یہ قسم سنت رسول کہلاتی ہے دوسری صورت یہ تھی کہ اللہ تعالی جبریل ایمین کو حکم دیتے کہ تم یہ کلام ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر سنا دو جبریل وہ کلام لے کر اترتے اور آپ کو پڑھ کر سناتے آپ اسے سن کر یاد کر لیتے وحی کی یہ دوسری قسم کلام اللہ اور قرآن حکیم ہے یہی وجہ ہے کہ ابتدام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن کے ساتھ ساتھ خود بھی زبان مبارک سے ان کلمات کو پڑھتے اور یاد کرنے لگتے اس اندیشے سے کہ کوئی لفظ حافظے سے نکل نہ جائے اس پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی لا تحرک بھی لسانک لتعجل بی اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُرْآنَ فَإِذَا قَرَعْنَاهُ فَتَّبِعُ قُرْآنَ یعنی اے پیغمبر آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے اس کلام کو جلدی یاد کرنے کی وجہ سے اس کا جمع کرنا اس کو محفوظ کرنا ہمارے ذمہ ہے اب جبریل امین کے واسطے سے ہم اس کی تلاوت کریں تو آپ اس کی پیروی کریں خاموشی کے ساتھ سنیں اور پھر اس کی تلاوت کریں اسی بنا پر علماء امت نے یہ کہا ہے کہ الفاظ و کلمات اور معانی دونوں کا مجموعے کا نام قرآن کریم ہے قرآن کریم متعدد مقامات پر خود اس کی وضاحت کرتا ہے مثلا وَإِنَّكَ لَتَلَقَّ الْقُرْآنَ مِلَّدٌ حَكِيمٍ عَلِيمٍ اور بے شک آپ کو قرآن کریم دیا جا رہا ہے ایک حکیم و علیم کی طرف سے سورہ یونس میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ آخرت اور روز جزا کے منکر ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی قرآن لے آؤ یا اسی میں کوئی تبدیلی کر دو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ بات میرے لئے ممکن نہیں کہ میں اس میں کسی قسم کی رد و بدل کروں میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے وحی کی گئی ہے قرآن کریم کے الفاظ بھی اللہ ہی کہیں اسی بنا پر یہ موجزہ ہے اور عرب کے بڑے سے بڑے عدیب اور شاعر بھی اس کے طرز پر ایک چھوٹی سی آیت اور صورت بنانے سے آجز و درماندر ہے رمضان کے نزول قرآن کے لئے اس لئے منتخب کیا گیا کہ یہ بہت مبارک مہینہ ہے اس میں اللہ کے خاص انوار و تجلیات کا ظہور ہوتا ہے یہ مہینہ اللہ کے جمال و جلال کا پیکر ہے اللہ پر ایمان رکھنے والے جب روزے رکھ کر اپنے دلوں کی ظلمتیں دور کرتے ہیں اور انوار و تجلیات سے اپنے باطن کو منور کرتے ہیں تو ان کے دل میں اپنے خالق و پروردگار کے دیدار کی تڑپ پیدا ہوتی ہے مگر وہ اس دنیا میں ممکن نہیں اس لئے اللہ نے اس مہینے میں اپنا کلام نازل کیا اور تراویح میں پڑھنے کی ہدایت کی تاکہ محبین اس کلام کے پردے میں اپنے خالق و مالک کے اوصاف و کمالات کی جھلک دیکھ سکیں محبوب کا دیدار نہو تو گفتگو ہی لذت و سرور کا ذریعہ بن جاتی ہے درسخن مخفی منم چون بووے گل در برگ گل ہر کے دیدن میل دارد درسخن بیند مراہ درسخن مخفی